اسلام علیکم گائز کیا حال چلے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہوں گے لے جی آج جانا تھا ڈیرہ اور بردبئی ٹو ڈیرہ یہ وزٹ میں آپ کو کرواتا ہوں بائی کار سی یہ ابرے والا ویو ہے کتنا پیارا ویو ہے گائز اور کافی اچھا ویو ہے سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ خبہ بابا سٹیشن ہے آئمین میٹرو سٹیشن خبہ بابا سٹیشن کے بالکل اپوزیٹ سائپر میٹرو سٹیشن ہے یہ بھی پاسنگ کر لیا انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا ایری ہے سائیکل پارکنگ کے لیے علاق سے جگہ ہے کار پارکنگ کے لیے علاق سے یہ پارکنگ بہت بڑی ہے اور جیسے ہی برد بھائی وہ ابرے والی سائٹ سے باہر نکلیں یہ والا ایریہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کافی بڑا ایریہ ہے خبہ بابا میٹرو سٹیشن کے پاس نا پارکنگ کے لیے انڈرک انسٹرکشن ہے انسٹرکشن چل رہی ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر موسٹلی ویلاز وغیرہ ہے کتنا اچھا ایک حجور کے درخت لگے ہوئے ہیں موسٹلی اس طرح کر کے اور یہاں پر کنسٹرکشن کا بھی بہت منظم طریقے سے کام ہوتا ہے سیفٹی فسٹ ہوتی ہے لے جی یہ بریج ہے انڈر وارٹر بریج ہے بریج کو کراس کریں تو دوسری سائٹ پر ڈیرہ آجاتا ہے اس طرح کر کے اور کافی بڑی کنال ہے کنال اور اس کے نیچے یہ بریج نکلا ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹنل کو یعنی کہ یہ ایر کے ساتھ بھرنے کے لیے وہ بھی لگا ہوئے ہیں فین وغیرہ نیجی پہار آگے ہیں آگے سے ڈیرہ سٹارٹ ہے ایکسل میں ہم نے جانا ہے سوک نائف کی طرف تو آپ کے ساتھ میں سارا ویو شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا ڈیر ہے ڈیرہ دوبائی بردوبائی کی اپنی رونہ کا ہے ڈیرے کی اپنی رونہ کا ہے بہت ڈیرہ میں زیادہ رونہ کا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے اور کس طرح جالی لگی ہوئی ہے اور وہی سیفٹی فرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی بس ٹاپ اس طرح کر کے ادھر کافی کارگوز کمپنی بھی ہیں کارگو کی کمپنیاں بھی ہیں ہم اپنی گوڈز وغیرہ بھی ڈیلیور کرتے ہیں نا فیبریک کی تو ادھر کافی ہیں تو ہم ادھر ڈیلیوری کر دیتے ہیں یہ جی ہم وہ سگنل سے رائٹ ہو گئے تھے اور یہ یہ والا جو روڈ ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ کویتی مسجد ہے بلکل آگے جا کے لیفٹ اگر ہو جائیں گے تو سوک نائف آجے گی اس طرح کر کے رات کا ٹائم ہے جی گائز بلکل رات کا ٹائم ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ تینگ ہے کہ رات کے کافی بارہ بجے کے بعد یہ ویو ہے اور چیک کریں بارہ بجے کے بعد کتنے لوگ ہیں دیس اس ڈیرہ ڈیرہ دو بھائی دیکھ آجی آپ دیکھیں کتنی خلقہ تھا کتنے لوگ ہیں اوہ مائی کار کافی مرشالہ پاپولیشن ادھر بھی ڈیرہ والی سائیڈ میں بھی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ دیکھیں کافی ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ میرے ساتھ رہیں بڑے بڑے انٹرسٹنگ ویو ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگے گا ڈیرہ میں بڑی بڑی خصوصیت ہیں بڑی باتیں ہیں یہاں پر فیبریک کا کام بہت ہوتا ہے ہر طرح کی یہاں پر موبائل شوپس ہیں الیکٹرونکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے لے جی فارمیسی فارمیسی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی پرانے دن یاد آجتے ہیں بکوز بائی پروفیشن آئی ایم آسسٹنٹ فارم آسسٹ ہاں جی تو کافی یعنی کے دن یاد آجتے ہیں میں نے کافی ڈیوٹیز وغیرہ کی ہیں ہوسپیٹلز میں اس طرح کر کے تو ادھر دبائی میں فیبریک کا کام الحمدللہ فیبریک کا کام بھی اچھا ہے مچ بیٹر ہے قائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے یہ آپ دیکھیں یہ مجھے درخت بہت بیارے لگتے ہیں آئی ہاپ آپ بھی دیکھیں انجوائے کرو گے یہ اللہ پاک کی گزرت دیکھیں سبحان اللہ عرب گنٹریز میں یہ درخت بہت عام ہے خجور کے سگنل ہمارا بند ہے تو میں نے کہا ادھر بھلا سائٹ بھی آپ کو دکھا دوں لے گائز لے گائز سگنل اوپن ہو گیا اب ہم راماندہ میں اپنے سفر کو نیسٹو ہائپر مارکٹ یہ کورنر کے اوپر ہے اور یہ بھی کافی بڑی مارکٹ ہے سچ اپ ایوز مارکٹ نوٹ بیگ ایوز یہ دیکھیں شو روم کے اوپر کتنا بڑا انہوں نے ایریا کور کیا ہو ہے واو یہ دیکھیں گارڈن دبائی کے اندر گارڈن میں نے پہلی دفعہ اس طرح کا دیکھ ہے اور چلیں چلتے ہیں اندر کا بیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ دیکھیں اس کے اندر یہ مومٹی ٹائپ بنا ہو گئے اور دنیا بارہ بجے کے بعد بھی جون سے بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ مسجد ہے یہ زوم کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس طرح کر یہاں پر بہت پور سکونیت ہے اور بڑا آرام دے محول محنت کریں اور لائف اچھی ہے دبائی میں دبائی کی لائف اچھی ہے بیلڈنگ اور ویلا بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرسنگ کر رہے ہیں لوگ اس لئے ہمارا سگنل بند ہے لیکن یہ گارڈن کے اندر بنا ہو ہے ایک دوسرا گارڈن تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے دوستو یہ دیکھ کے بتائیے گا کسی کو آئیڈیا ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا یہ کیا چیز ہے یہ آپ دیکھیں کتنا پیار ویو ہے یہ رات کے بارہ بجے کے بعد کا ویو ہے دیرہ والی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ٹری بہت پیار ہے آپ تھی دیکھیں ماشاء اللہ مجھے یعنی کہ نیچر سے بہت پیار ہے آئی لاف نیچر اور یہ کیفیٹیریا کے بار اس طرح کر لگا ہوتا ہے جو دبائی کے اندر کیفیٹیریا ہے جس کو اندر فاسٹ فوڈ وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے وہ اس طرح کر کے ہلکا ہوم ٹی ٹائپ بنا کے اور لک آفٹر کے لیے رکھ دیتے ہیں کسٹمر وغیرہ بیٹھیں ساتھ رہے یہ دیکھیں لیں جی واپس آگے اس ہم جا رہے ہیں بڑے بڑے فین ہیں کافی یہاں پر جب گاڑی چلے بہت شور ہوتا ہے میں نے تو والی ہم کم کیا ہو ہے جب واپس کو بردبہ ہی جائے نا تو بہت اچھا بھی ہوتا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے آئی میں آئی آئی تنگ ویٹ وغیرہ سٹور کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اور شیپنگ کمپنی ہیں یہاں پر بڑے بڑے شیپ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے والی جو ایریا گزر گیا یہ بھی ایریا انڈر کنسٹرکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جالیاں لگی ہوئی ہیں تو کوئی پتھر بغیرہ وہ باہر نہ آجے اس طرح گر کے بڑی بڑی مشینریز کرین وغیرہ یہ دیکھیں کائز یہ بہت اچھا واو واندر فول کائز یہ ایک میلا ٹائپ لگا ہو ہے دبائی کے اندر بردبائی والے ایریے میں اب دیکھیں ہم پہنچ کے ہیں اپنے ایریے کی طرف تو آج کا کام ختم ہو گیا یہ دیکھیں اب ادھر کو میں ایسے کر لیتا ہوں لے جی ادھر کو ہم مڑ گئے تو آگے جا کے ہماری بیلڈنگ آئی ایریہ میں نے پہلے بھی آپ رہے ہیں اور بہت اچھی شو پہ یہ بھی یہ سارا آگے سے مینا بزار شروع ہو جاتے ہیں بہت شکریہ شکریہ میں اپنی تصویر بھی شو کروں گا اللہ حافظ